اسلام علیکم ایبری وان جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور ہمیں قبر میں جانا ہے تو ہمیں ایک دم خوف آتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے یہ سوچ کے قبر کے اندھیرے کے بارے میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک مومن کے لیے ایک ایمان والے کے لیے ایک قبر اس دنیا سے بھی زیادہ بہترین ہوگی وہ کیسے کہ ہم چاہتے ہیں نا اماجن کریں آپ ایک باکس کے اندر ہے تو آپ سب سے پہلے چاہیں گے کہ آپ کو تھوڑی جگہ مل جائے اور وہ وسی ہو جائے آپ کے لیے کہاں تک بھی آپ نظر دوڑائیں تو وہ اتنی زیادہ لمبی اور اس میں سپیس ہو تو ایک ایمان والے کے لیے اس کی قبر اتنی وسی ہوگی کہ اگر آپ یہاں سے آسمان کی طرف دیکھیں گے نا اوپر تو وہاں تک آپ کو اس میں اتنا سپیس ملے گا دوسرا یہ کہ ہم چاہیں گے اگر کوئی اندھیرے کی جگہ ہے تو کوئی تو ہمارے ساتھ ہو ہمیں تسلی ہوگی کہ چلو کوئی تو ہمارے ساتھ ہے تو جو نیکیا جو اچھے عمال ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ایک اچھے انسان کی صورت میں ایک اچھے فرشتے کی صورت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمیں تسلیہ بھی دیتا ہے جو ہمیں خوشخبریاں بھی دیتا ہے اور سب سے خوبصورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کو دن میں دو بار جنت میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور یہی نہیں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے بہت ہواے آتی ہیں اچھی اچھی اور خوشبوے آتی ہیں تو وہ قبر ایک ایمان والے کے لیے جنت کا بغیچہ بن جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے بھی زیادہ کمفوریبل اپنی قبر میں ہوتا ہے لیکن کن لوگوں کے لیے ایمان والوں کے لیے جو اچھے عمال کرتے ہیں نیکیا کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں